عوض باللہ میں شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم کاسمری فرام لوریڈ گروپ اسکول انڈ کالیجز ملتان جیسا کہ آپ کا معلوم ہے ہم نے کلاس نائنٹ کی آن لائن کلاسے شروع کی ہیں اقارڈنگ ٹو نیو بک نیو سی لیبس جو ہمارے پاس کمپیوٹر کی نئی بک آئی ہے کلاس نائنٹ اس کے مطابق پریویس لیکچرز میں اگر میں لیکچر نمبر سیونٹین کی بات کروں تو اس میں ہم نے ڈیفرنٹ نیٹورک ٹیپالوجیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ فیزیکل سٹکچر کے کوئی نیٹورک ہم کس طرح ڈیزائن کرتے اور کس طرح بناتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ٹوڈے ہمارے پاس جو لیکچر ہے بیسے کمپوننٹس آف ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا کمیونکیشن کے بیسے کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس وہ کون کون سے ہیں کہ ہمارے پاس ان کو کس طرح کمپوننٹس آف ڈیٹا کمیونکیشن سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے ڈیٹے کو ہم بہت ڈیپلی پڑھ چکے ہیں کہ ڈیٹے کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ آن پروسس آٹم آن پروسس ویلیوز ایسا چیزیں ایسے میٹیریل جس پہ کوئی کام نہ ہوا ہو اسے ہم ڈیٹے کا نام دیتے ہیں اب کمیونکیشن کیا ہے اب کمیونکیشن کیا ہے اس ڈیٹے کو شیئر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا اکسچینج کرنا ڈیٹے کو سپوز میری معلومات کو دوسرے تک اور دوسری کی معلومات اپنے تک حاصل کرنا ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا کمیونکیشن ریفرنس بیٹوین سینڈنگ زیریس بات ہے کسی چیز کو جب ہم دھیج رہے ہیں جو لے رہے ہیں تو اس کے درمیان کوئی سینڈ کرنے والا ہوگا کوئی ریسیو جو ہمارے پاس ڈیٹا جو 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 چیز ہم بھیج رہے ہیں جو لے رہے ہیں وہ ایکشلی ہمارے پاس کیا ہے انفارمیشن ہے اٹھ ریپریزینٹڈ لائک ٹیکس نمبر ایمیجز ویڈیوز ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو بھی آڈیو ویڈیو جس طرح میں ہمارے پاس ڈیٹے کی طائق سویلے اسی صورت میں ہم ان کو شیئر کر سکتے ہیں سمجھے اب اس میں ہمارے پاس کون کون سے بیسک کمپوننٹس ہمارے پاس ڈیٹا کمیونکیشن کے سب سے پہلے کمپوننٹس آف کمیونکیشن کمیونکیشن سسٹم میں ہمارے پاس سینڈر ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد ریسیور ہے اب ان کے درمیان تو سینڈنگ ہے اور ریسیونگ میں درمیان میں ہمارے پاس کیا ہے میسیجنگ ہے میسیج کیا ہے ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا ڈیٹا ہے جو ہم نے شیئر کرنا ہے سمجھ آگی بات اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے کمیونکیشن is system is used to transfer data from one point to other point ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے ڈیٹا کیا کرنا ہے transfer کرنا ہے بھیجنا ہے the process of data transmission has well ڈیفائنڈ step ایک ہمارے پاس بہت ایک اچھا بہتری قسم کے step ہے and executed the particle sequence اور ایک خاص sequence ہوتا ہے جس کا ضرور ڈیٹا ہمارے پاس execute ہوتا ہے if you want to send and picture from your computer or cell phone some else you need communication system آپ کے پاس کوئی نہ کوئی communication system کا ہونا ضروری ہے سمجھ آئی بات جس میں ہمارے پاس دیا مین کمپونٹس اور کمیونکیشن سسٹم آپ ڈسکس بیلو یہ ہمارے پر نیچے کمپونٹس سینڈر 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 is device that initiates communication process send the message زیری سی بات میں نے پہلے بتایا کہ میسیج کوئی نہ کوئی سینڈر کرنے کے لئے سینڈر بھیجنے والا پہلے کوئی ہوگا تو پھر ہی اگر ہمارے پر رسیو ہوگا نا زیری سی بات ہے it is also source آف ٹرانس میٹر یہ ہمارے پر اس ٹرانس میٹر بھی ہے ذریعہ ایک سٹارٹنگ یا انڈنگ سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے ٹھیک ہے نوڈ اور نورملی کمپیٹر یو سینڈ ریزا کمیونکیشن سسٹم کمیونکیشن سسٹم کے ثروی اپ ڈیٹر کو سینڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ نیٹ ورکس کا سہارہ لے اب ریسیور ہے اب ریسیور کا ریسیور ڈیوائس ریسیور بھی ایک ڈیوائس ہے جو بندہ جو بھی مربوس میں ہمارے پر میسے کو جب سینڈ کرتے ہیں وہ رسیو کرتا ہے it is also called sink اسے کیا کہتے ہیں درسیور کین بی کمپیوٹر پرنٹر آن اینا در ڈیوائس ہے یہ ایک بھی ایک ادھر اسی طرح کی ڈیوائس ہوتی ہے جس پہ ہمارے پر ڈیٹے نے رسیو ہونا جہاں تک ڈیٹے نے پہنچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سینڈر نے سینڈ کیا اور رسیور نے رسیو کیا اب سینڈر ہمارے پاس کیا تھا ٹرانس میٹر تھا ٹھیک ہے اس کو ہمارے پاس کیسا ٹرانس میٹر ہمارے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ تھا رسیور ہمارے پاس سینڈنگ جس سے سنگ کا نام دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ کیا اس میں کہ ہمارے پاس میسج جو میسج ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے جو ہم سینڈ کر رہے ہیں جو بھیج رہے ہیں جو ہمارا میٹیریل ہے وہ ڈیٹا ہے جس کو ہم سینڈ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس یوزر جائے گا یوزر کے پاس جائے گا یوزر اس کو کیا کرے گا ایکسیپٹ کرے گا ٹھیک ہے اب اس میں میسیج اس دار ڈیٹا اور انفارمیشن تو بی کمیونیکیٹڈ اٹ می کنزیسٹس ٹریکس نمبر پکچر ساؤنڈ اور اینی کمپیوٹر اینی کمپیوٹر کوئی بھی اس میں کوئی چیز ہمارے پاس دسیاب ہے ان ڈیٹا کمیونیکیٹڈ سسٹم میسیج اس سینڈ ایڈ فارم آف پیکٹ یہ پیکٹ کی فارم میں ہمارے پاس ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا جو میسیج ہوتا ہے انفارمیشن جو ہم بھیج رہے ہیں جو دے لے رہے ہیں وہ اس کو چھوٹے سیگمنٹ میں چھوٹے پیکٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جب ہم آن ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں خصوصی طور پر انٹرنیٹ کی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایکچلی اس میں ہمارے پاس سینڈر اور ریسیور دونوں کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ جب میسیج بھیجا جا رہا ہے اس کا سینڈر پہ فلاں بندے نے بھیجی اور ریسیور فلاں بندے نے اس کو ریسیو کرنا اس کا دونوں کا سینڈر ریسیور کا ڈریس موجود ہوتا ہے کنٹرول انفارمیشن ایز ہیڈر آر آف میسیج وہ ہیڈر آف میسیج کے لکھی ہوتی ہیں کہ جس نے سینڈر ریسیو کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹس سینڈر اور ریسیور دا ایگزیمپل دور لیٹر اس پے لوڈ ریقوائر ٹو کنٹرول انفارمیشن آرڈر ڈسپیچ گیٹ آ ریپلائی جیسے اس کے پاس پہنچے مجھے تو ہمیں ریپلائی مجھے کہ اکنالیجمنٹ سیگنل بیجے کہ اس کے پاس پر یہ ڈیٹا ریسیو ہو چکا یہ میسیج جو ہم نے بیجا اس کو مل گیا ہے ٹھیک ہے یہ پر اگر نیچے گوھر سے ایگزیمپل دیکھیں تو سینڈر ہمارے پاس کچھ ہی سینڈ کر رہا رہا ریسیور آگے سے ریسیو کرنے کے بعد وہ کوئی انہوں کو اکنالیجمنٹ سیگنل دیتا ہے یا جس طرح ریسینڈ لیٹس ٹکنالوں میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یوز کر رہے ہیں ورڈ سیپ کو جیسے یوزر کے پاس میسیج پوچھتا ہے اس کا بلیو ہو جاتا ہے اور جیسے ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ ہمیں ڈبل کو اسی ٹیک مارک آ جاتا ہے کہ ہمیں میسیج ڈیلیور ہوگا جیسے وہ ریڈ کر لیتا ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ اس نے میسیج ریسیو کر لیا اسی طرح ہمارے پاس میسیج بھیجتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ سیگنل اکنالیجمنٹ ہمیں ملتی ہے کہ ہاں اس نے یہ ڈیٹا ریسیو کر لیا ہے یہ ڈیپ لی اگر غور سے دیکھتے اگزمپل آپ کو سمجھے گا اب ہمارے پاس تین میڈیم ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کمپوننٹس کے کون کون سے ہیں جس میں ہمارے پاس سینڈر ہے میڈیم میں دوسرا میسیج ہے تھرڈ میں ہمارے پاس ریسیور ہے ہمارے پاس کون ڈیٹا کمیونکیشن کے لئے تین چیزوں کا ہمارے پاس کیا ضروری ہے جس میں سینڈر ہے میسیج ہے ریسیور ہے جن کو ہاں ہمارے پاس ہمارے یوٹلائز کہتے ہیں دوسرے شیئر کرتے ہیں میسیج کیا ہے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے جو ہم دوسرے کے درمیان شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے سینڈر ریسیور کوئی کوئی دونوں ڈیوائسز ہو سکتی ہیں کوئی کوئی دونوں آپ کے ہیومن پرسنیلٹی بھی ہو سکتی ہیں سمجھا کی بات اس کے بعد ہے پروٹوکول پروٹوکول ہمارے پاس بسکلی کیا ہوتا ہے پروٹوکول ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں نیٹ ورک پر جیٹا بھیڑنے کے کچھ ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں جن کے تو ڈیٹا سینڈنگ یا ریسیونگ ہوتی ہے وہ بتا رہا پروٹوکول is a formal agreement ایک formal agreement ایک تحریری ڈاکومنٹ ہوتی ہے ڈو پارٹیز دو پارٹیز کے درمیان دو لوگوں نیٹ ورک پروٹوکول انفارمل agreement between two computer and sending جو دونوں ڈیوائسز کے درمیان لکھی پڑی گئی ہوتی ہے یہ بڑی بڑی جو ٹیلی کمپنی انہوں نے یہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی نہیں ہوتا کہ ہر یوزر اس کو اپنے لئے کرتا ہے انفارمیشن ویری سپیسی اس میں ڈیفرنٹ سیٹ آف رولز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے پروسیجر آف کمیونکیشن کے ہمارے پاس سینڈر اور رسیور کے درمیان معلومات میسج کو بھیجنے کا طریقہ کارد ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے سمجھ جائی کسی نہ کسی رول کے تحت پیچا جائے گا اور کس رول کے تحت اسے کیا جائے گا رسیو کیا جائے گا سمجھ جائی بات اس کے بعد ٹرانسمیشن میڈیم میڈیم is the physical path میڈیم کیا اب ہمارے کوئی کوئی پاتھ ہے کوئی نہ کوئی راستہ ہے زیری سی بات ہے جب بھی چیز بھیج رہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہوا میں پھینک دینی نہیں اس میں کہ ہمارے پاس اس کو بھیجنے کے لئے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس طریقہ کار ہے میتھرڈ ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے میڈیم is the physical path that connect the sender and receiver یہ کیا کرتا ہے sender اور receiver کو آپ اس میں جوڑتا ہے آپ اس میں ملاتا ہے it used to transmit data یہ data transmit کرتا ہے the medium can be a copper wire fiber wire cable microwave اب میں چھوڑی چھوڑی اس explanation دے دوں کہ ہمارے پاس دو طریقہ کار ہوتے ہیں ان میڈیم کو ہم چینل کا نام دیتے ہیں اب ایک ہمارے پاس وائر میڈیا ہے جس طرح جو data جا رہا ہے آ رہا ہے جس طرح ٹیلی فونک لائنز ہمارے پاس ان پاکستان آویلیبل ہیں دوسرا میڈیم ہمارے پاس وائرلیس ہے جس میں تارے نہیں سیٹلائٹ سسٹم یا ہمارے پاس یوز کیا ریڈیو ویوز کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جن کے ہمارے پاس data جا رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے سمجھا کی بات جس طرح یہ figure میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس وائر میڈیا ہے ہمارے پاس جس کے تو data ہاں سینڈ کر رہے ہیں سمجھے جس کو ہم چینل یا راست پاس کا نام دیتے ہیں سمجھے رول ون ہے رول ٹو ہے رول اندیس اس نے لکھا ہوا سینڈر پہ اگر اور سے دیکھیں اسی طرح سیم رول سین پروٹوکول اگر آپ دیکھیں ریسیور پہ بھی لکھی ہوئے ہیں کہ جو رول ہمارے پاس سینڈر پہ ہیں وہی رول ہے ریسیور پہ بھی موجود ہوں گے کہ زیادہ اسی بات ہے کہ اگر رول نہیں ہے تو اس طرح ڈیٹے میں ہمارے پاس میچ سیپ ہو سکتا ہے اس طرح سینڈر کے دونوں کے لیے رول ہمارے پاس سینڈر ڈیوائیس میں یوز ملٹیپل چینل دو ملٹیپل چینل یا راستوں کا استعمال کر سکتا ہے ایف سیل فون is connected with the internet is use a ڈیٹا چینل اب اس میں ڈیٹا کا کون سا چینل اس نے یوز کر رہا ہے وہ 3G ہے 4G ہے لائٹ ہے لٹ ٹھیک ہے فار یوزنگ انٹرنیٹ سرویس وائس چینل وائس چینل آف کالنگ پر پرپس کو کوئی بھی آپ کا میسیجنگ تھرو کر رہا ہے سکائپ یوز کر سکتا ہے ورڈسیپ یوز کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی مرتی کا سینڈنگ ہے لیکن وہ دونوں کا ایک دوسرے کا پاس ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ورڈسیپ والا یہاں سے میسے سینڈ کرتے ہیں اگلے پاس ایک پاس ورڈسیپ اویلیبل نہیں ہے وہ میسے اس کے تک نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے جب تک اس کے پاس ورڈسیپ اویلیبل نہیں ہوتا سمجھا کی بات اب نیکسٹ اس میں ہمارے پاس ہے ہاں سوری نیکسٹ ہمارے پاس آج کا ٹپک ہمارے پاس انڈ ہوگا ہے نیکسٹ ہمارے کو ہم بڑی ڈیپلی ڈسکسٹ کریں گے وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کترے وہ یہ مارڈل ہوں ڈیزائن کرتے ہیں کس طرح بنایا جاتے ہیں سمجھ جنسا لیکچر نمبر ایٹین ہوگا جس میں ہم ڈسکسٹ کریں گے ٹھیک ہے آج کے لیکچر کے میں اگر یا اس کا پریویس سیونٹین لیکچر تک بھی اور آج کے لیکچر ایٹین نمک شامل ہے اس میں کوئی کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے ایک کمنٹ مجھ سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے انفارمیشن اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں جس تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو بھی احلویں شاہیے تو اس کے لئے میں اسے کمیونکیٹ کردھ سکتے ہیں اور لائریٹ گروپ اکھ سکول کے بچوں کے لئے تو وڈس ایپی گروپس افہیلے بل enfali جس کی تروف ان مجھیں کر سکتے ہیں اوکے آج کے لیکچر کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر میں اوکے اللہ حافظ تینکیو جزاکاللہ